اسلام علیکم hope you all be doing great گھر میں رہیے صحت مند رہیے ہوش سے اکلمندی سے کام لیجئے انشاءاللہ اس پینڈیمک سے ہم سب لڑ لیں گے خیال رکھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا چلیں جی آج ہے ہمارا لیکچر نمبر فور اس سے پہلے ہم نے اے آئی کا مور اور لیس بس انٹرڈکشن ہی کیا تھا ایک چپٹر ہم نے کمپلیٹ کیا تھا نیکس چپٹر بھی سٹارٹ ہی کیا تھا تو چھٹیاں ہو گئیں لیکن چھٹیوں کا آپ کی پڑھائی پہ تو اثر نہیں ہونا چاہیے فارق تو نہیں بیٹھنا تو اس لیے ڈیسین تھا ڈپارٹمنٹ کا بھی کہ بچوں کو لیکچرز دیے جائیں ویڈیو کی فارم میں دے دیں ورچ سیپ پہ دے دیں سکائپ پہ دے دیں پر میرے خیال میں ریکارڈڈ فارم میرے لیے بھی بہتر تھی اور آپ بچوں کے لیے بھی کیا بعد میں بھی اسے ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لیکچرز آپ کو میں اپلوڈ کر دوں گی علمیس پہ بھی ورچ سیپ پہ بھی بھی بھیج دوں گی ریکارڈڈ ویڈیو سلائیڈز ہوں گی آپ کی اس کے بعد آپ کو ایک دن کا ٹائم دیا جائے گا جس میں آپ کو جو بھی قویسٹنز ہوں گے آپ ورچ سیپ گروپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ریپلائے کروں گی اسے ایک دن کے بعد پھر اس لیکچر کے بارے میں بات نہیں ہوگی تو ہر سنڈے کو آپ کے نیکسٹ ویک کے لیکچرز انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپلوڈ ہو جائیں لے میں آپ کو ورچ سیپ پہ میسج کر کے بھی بتا دوں گی کہ آپ کا لیکچر اپلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ سب نے بھی کوپریٹ کرنا ہے میں بھی کروں گی ٹھیک تو اس طرح ایک کٹھی ایک افرٹ سے ہم لوگ اسے بھی اوکم کر لیں گے یہ بھی ایک جنگ ہے ہمارے لیے بھی ہے ایک نیا ایکسپیرینس ہے آپ لوگ کے لیے بھی ہے ٹھیک چلیں جی اب آتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف آج کا لیکچر ہے لیکچر زیرو فور اس کے اندر ہم ٹاسک انوائمنٹ کے ڈسکشن کریں گے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ایجنٹس ہوتے ہیں ہم نے ان کی ڈیفینیشن دیکھی ہم نے پیز انیلیسز کیا پیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں پرفارمنس انوائمنٹ ایکچوئیٹرز ان سینسرز اس پہ آپ نے ایک اسائنمنٹ بھی کی اس سے آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پیز انیلیسز کیا ہے اب جب آپ نے پیز انیلیسز کیا تھا تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے اندر کوئی انوائمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انوائمنٹ کا اگر آپ کو کلیرلی آئیڈیا نہیں ہے کہ انوائمنٹ کیسی ہے ایجنٹ نے کس جگہ جا کے کام کرنا ہے ایجنٹ کی پرابلم سٹیٹمنٹ کیا ہے اگر آپ کو یہی چیز کلیر نہیں ہے اس کا سینیریو ہی کلیر نہیں ہے پھر آپ ایجنٹ کس بیس پہ ڈیزائن کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انوائمنٹ کوئی پرابلم ہے جس کا سلوشن ہمیں ایجنٹ دیتا ہے اسی چیز کو کہتے ہیں ٹاسک انوائمنٹ اور ایجنٹ کی بھی آپ کو دیفینیشن پتا تھا اور انٹیلیجنٹ ایجنٹ اور اے آئی کو بھی ہم نے دیکھا اے آئی کی دیفینیشن کے اندر یہ تھا کہ کوئی ایک ایسی انفرمیشن ہے کوئی ایجنٹ ہیں ہمارے پاس وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی انوائمنٹ سے کوئی انفرمیشن پرسیو کرتے ہیں ریمیمبر دیٹ یاد ہے نا تو جب انوائمنٹ سے انفرمیشن پرسیو کی اس کے بعد کوئی اس کے ایجنٹ ایکشن پرفارم کرتے ہیں اب انوائمنٹ سے انفرمیشن پرسیو کرنے کے لیے سینسرز تو چاہیے ہی چاہیے دوسرے انوائمنٹ بھی تو چاہیے نا جس سے انفرمیشن لینی ہے تو آج ہم دیکھیں گے وہ انوائمنٹ ایکچولی ہے کیا اسے ہم ڈیفینیشن کی فارم میں دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی پروپرٹیز دیکھیں گے کہ انوائمنٹ کتنے ٹائپس کی ہو سکتی ہے تو آج ہم دیسکشن کریں گے what is the difference between classical and modern AI then what is the definition of task environment then we'll discuss a little bit about پیز پیز انیلیسی کیا ہے پیز انیلیسی کیا ہے پیز انیلیسی کیا ہے پیز انیلیسی کیا ہے ایک ریفریشر کی کیسے کیا تھا اس کے اندر کیا کیا انفرمیشن آتی ہے کیونکہ کافی دیر ہوگی نا لاسٹ لیکچر کو اس کے بعد ہم آئیں گے انوائمنٹ ٹائپس پہ جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہم ڈسکس کریں گے کتنے ٹائپس کی انوائمنٹ ہوتی ہیں اچھا اب ٹائپس آف ٹاسک انوائمنٹ کو پروپرٹیز آف ٹاسک انوائمنٹس بھی کہتے ہیں یہ دونوں نیمز ٹائپس اور ٹائپس آج ہیں ٹاسک انوائمنٹس کی یا ٹائپس آج ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ دونوں ایک ہی طرف ریفر کر رہی ہیں اوکے ناو لیٹس ڈسکس وٹ کلاسکل اے آئی ایز کلاسکل اے آئی ریلائز مور آن پری کنسیوڈ رولز اب اس کے اندر بات آگے رولز کی رولز کبھی بھی آپ کو پتا ہے نہیں بدلتے کسی بھی چیز کے جس رہا فور ایکزامپل ٹک ٹک ٹو پلے کرنے کے رولز ہیں ٹھیک کہ ون وہی کرے گا جورو میں لائک وائز آجائے کولم میں آجائے ڈائگنالی آجائے ٹھیک یہ رولز نہیں بدلے گا کبھی ایک رول یہ نہیں بدلے گا کہ فور ایکزامپل ٹین ایج سٹارٹس فرم تھرٹین اور انز ایت نائنٹین اس رینج میں جو بھی بچے آئیں وہ سارے تینجر ہیں آپ ٹوانٹی ٹوانٹی ونٹی فائف کو ٹین ایج سکتے آرائیٹ دیز رولز کین بی ریلیونٹ ٹو گیمز اور دی کین بی ریلیونٹ ٹو ریل لائف اگر ہم اگزامپل ہیں فور اگزامپل ٹائم ٹیبل کی اگزامپل ہے کہ ہمیں یہ لیکچر ڈیڈ گھنٹے کا ہی رکھنے 1.5 آرز کا رکھنے سے زیادہ لیکچر نہیں بڑا ہوگا اس کے علاوہ اور دیکھ لیں ریل لائف کی اگزامپل اٹینڈنس منڈیٹری کی اگزامپل ایک رول ہے اگر ہم رول بیسٹ کوئی انجن بنائیں کوئی رول بیسٹ کوئی ایجن بنائیں تو وہ کیا کرے گا جو بچے جن کے اٹینڈنس 75% سے لہسے وہ آٹومیٹکل انہیں اگزام سے نکال دے گا کہے گا ان بچوں کو نہیں بیٹھنے دینا ٹھیک ہو گیا اس طرح کی سیٹویشنز جو رولز پہ چلتی ہوں اور جو رولز ریل لائف میں ڈیفائن ہوں جو کہ بدلنا سکتے ہوں ٹھیک وہ کلاسیکل اگر اب کلاسیکل کا مطلب یہ ہے the most basic form of AI سٹارٹ میں ہمارے پاس نیورل لینڈس تو نہیں تھے سٹارٹ میں ہمارے پاس سین انس بھی نہیں تھے سٹارٹ میں ہمارے پاس ہاں سیمپل رولز تو تھے اب آپ لوگ سب اس پہ کوڈنگ کر ہیں سیمپل رول بیس کوڈنگ جواب کر ہیں ایف ایلس جو لگاتے تھے رول بیس ہے اب رولز نے کبھی چینج نہیں ہو نا یہ بات آپ یاد رکھ لیں جو بھی سینیریو ہو اس کے کوئی نہ رولز ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے ان کے اقوارڈنگلی ہمیں ایجنٹ کو ڈیزائن کرنا ہوتا اور جب ایجنٹ کوئی رولز کو فالو کر رہا ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ کلاسیکل اے آئی کی ڈومین میں فال کھر چلنج نیکس ہے سیمبولک ریزنگ اچھا اب سیمبولک ریزنگ سے آپ کے پلس مائنس ملٹیپلکیشن ڈیوی اور موڈلوس آپ آپ سیمبولک ریزنگ کے اندر آتے ہیں آپ کو پتا ہے 2 2 is always 4 it can never be 5 it can never be 6 یہ ہمیشہ چار ہی رہے گا یہ آپ کو کس نے بتایا آپ کو پلس کے سائن نے بتایا آپ کو ایڈیشن کے آپ سائن آتے ہیں یہ سارے رویلز ہیں یہ ساری سیمبولک ریزنگ میں باتیں آتی ہیں اچھا اس کے بعد آجیں انفرینس کہتے ہیں جسرہ مائٹس کے پروف سائپ لوگ کرتے تھے وہ سارے انفرینس ہیں ایسے ہی ہوں گا دو ایڈیس رائیٹ ایگل ٹرائی ایگل کا پروف کرنا جسرہ ایک پروف یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل کے سارے اینگلز 180 ڈگریز کے ہوتے ہیں چلیں اب آتے ہیں اس کی اگزامپلز کی طرف پہلی اگزامپل ہے سیٹ اف کنسٹرینٹس کی اچھا لاسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ پرابلم ڈسکس ہوئی تھی جیسے میں نے کہا تھا کنسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلم اس کے اندر کیا تھا ہم کوئی کنسٹرینٹس نکالتے تھے کسی پرابلم کو سولف کرنے کے لیے کنسٹرینٹس کچھ بھی ہو سکتے تھے اس کی اگزامپل ہم نے لی تھی ایٹ کوینز پرابلم کہ کوینز کو ہم نے بورڈ کے اوپر ایسے پلیس کرنا ہے کہ کوئی بھی دوسری کوین اسے اٹیک نہ کر سکے اب وہ اٹیک ایسے کر سکتی تھی جب وہ رو وائز آ جائے ڈائگنلی آ جائے یا کولم وائز آ جائے تو اس طرح کے کنسٹرینٹس کی بیس پہ جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ساری کلاسیکل اے آئی کے اندر آتی ہیں ٹھیک ماب کلرنگ کی پرابلم اس کے اندر آتی ہے کہ دو ایڈجیسنٹ کنٹریز کا کلر سیم نہ ہو آل رائی اب آگے دیکھتے ہیں فردر اس کی اگزامپل ٹھو کلاسیکل ہسٹوریکل اگزامپل اف دس کنسپشن آف انٹیلیجنس ایک ہے ڈیپ بلو ٹھیک یہ چس کا پلیئر ہے اور چس کے بھی رولز ہیں رول بیسٹ ہے اس لئے کلاسیکل اے آئی میں آتا ہے الائزہ ایک کمپیوٹر بیسٹھراپسٹ ہے یہ بھی رول بیسٹ ہے ٹھیک یہ بھی اس لئے کلاسیکل اے آئی میں آتا ہے اس کے علاوہ سارے ایکسپرٹ سسٹمز جن کے اندر کسی ایکسپرٹ کا نولیج ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ ایکسپرٹ سسٹم آپ کے لئے ایک نیا ورڈ ہے دس از ڈیگرامیٹکل ایکسپلینیشن آف وات ایکسپرٹ سسٹمز آر ایکسپرٹ سسٹم کے اندر بس آپ نے آت رکھنا ہے پانچ چیزیں ہوتی ہیں رول آف تھام پانچ چیزیں ایک تو وہ یوزر جس نے انٹریکشن کرنیا ہے ایکسپرٹ سسٹم سے ایک وہ بندہ جو کہ ڈومین کا ایکسپرٹ ہے جس نے نولیج بیلڈ کیا ہے سسٹم کے اندر پھر نولیج بیس انفرنس انجن اور یوزر انٹرفیس اب یوزر انٹرفیس کا کام کیا ہے کہ وہ یوزر کے ساتھ انٹریکشن کو آسان بنایا ہے کنوینینس دے اگر یوزر انٹرفیس نہیں ہوگا تو پھر ہم ڈائریک کیسے کوڈنگ کریں جسنا پہلے ڈوس تھا تو مسئلہ تھا پھر جب ونڈوز آئی یا جی او آئیز آنے لگ گئے انہوں نے یوزر کوئی انٹرفیس دیا ایک کنوینینٹ انٹرفیس دیا یومن کمپیوٹر انٹریکشن آسان ہوگئی اس کی وجہ سے تو پھر یوزر نے زیادہ اس کی طرف استعمال شروع کیا اس لئے یوزر انٹرفیس is an important part of expert system اچھا جی اب expert system کا کیا کام ہے کہ اس کے اندر ایک expert ہوتا ہے جس کا knowledge utilize کرتے ہوئے ہم ایک database بناتے ہیں اس کے اندر اس بندے کا knowledge ہم نے fill in کیا ہوتا ہے اور اس database کو ہم کہتے ہیں knowledge base اب یہ جو expert systems ہوتے ہیں یہ usually جب ہم بناتے ہیں شروعات جب ان کی ہوئی تھی تو یہ صرف اور صرف کسی subject material سے relevant ہوتے تھے فر ایکزامپل expert system ہو گیا medicine domain کا medicine کی بھی فردہ آگئے کسی کا eye specialist کی information ڈال دی کوئی ایک صرف ایک سنگل speciality سے relevant ہوتے تھے لیکن جیسے جیسے ہمارے پاس computing powers بڑھتی گئی ہیں تو اب expert systems بہت زیادہ sophisticated آگئے اب اس expert system کی example آپ گوگل لے لیں گوگل کا search engine ایک expert system ہے اب آپ اگر اسے relate کریں اس ڈائیگرام کے ساتھ knowledge base ہے اس کے پاس اور knowledge base کس نے بھری ہے ہم اور آپ جیسے لوگوں نے ٹھیک جو وہاں پہ bloggers بیٹے ہیں facebook نے بھری ہے don news نے بھری ہے news casters نے بھری ہے لوگ انہیں articles دیکھے researchers نے information دی ہے اس کے بعد آتا ہے inference engine inference engine کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ user سے اس کی کیوری کو لیتا ہے اور اس کے accordingly knowledge base کے اندر سے جو information user کو چاہیے وہ search کر کے user کو واپس information دیتا ہے ٹھیک تو knowledge base اور user interface کے درمیان ایک inference engine ہوتا ہے جو کہ selection کرتا ہے کسی base کے اوپر کے user کو کیا چاہیے آپ نے for example type کیا گوگل کے اوپر گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے یہ کسی موبائل کی search کی samsung کا نیا موبائل آپ نے search کیا تو آپ نے جو کیوری ڈالی وہ آپ نے اپنے user interface پر ڈالی ٹھیک جہاں وہ search bar آرہی ہوتی گوگل کی وہ آپ کے لئے user interface ہے آپ نے interaction کی system کے ساتھ ایک expert system کے ساتھ اس interface نے انٹرن وہ کیوری بھیجی پیچھے گوگل کی ڈیٹا بیس کو اب یہ کیوری بھیجنا اور صرف وہی information لاکے دینا جو کہ آپ کی کیوری سے relevant تھی یہ کام کس نے کیا بیچ میں inference engine نہیں اگر یہ inference engine نکال دیں تو knowledge base تو بہت بڑھا ہے آپ کو کیسے پتا چلے کہ جو کیوری کی اسی سے relevant information آئے گی کہ نہیں آئے گی اس لیے inference engine کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے اور اب یہ inference کس بیس پہ چلتا یہاں پہ classical AI کہاں آرہی ہے اس inference engine یہ inferences ڈرو کرتا ہے یہ کسی رول کی بیس پہ چلتا ہے یہ کوئی میچنگ پر فارم کرتا ہے یہاں پہ classical AI کا سارا کام اس inference engine کے اوپر ہوتا ہے باقی knowledge بیس بنانا information اکٹھی کرنا وہ ایک الیدہ ٹاپٹک ہے پھر یوزر انٹرفیس کا ڈیزائن ایک الیدہ سبجیکٹ ہے لیکن ہماری classical AI کا کام کا ہے یہاں پہ inference engine کے rules لکھنا کیوری لینا آگے فورورڈ کرنا اور کیوری سے relevant information ہی یوزر کو دینا یہ جو intermediary ہے inference engine یہاں اور اس کے علاوہ یہ جو جتنی بھی devices agents بنتے ہیں وہ بھی expert systems کے اندر آتے ہیں ایک سر آپ کے example دیتی ہوتی ہوں بائیومیٹرک device جو وہاں یونیورسٹی میں لگی اس کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے سے knowledge base بنا ہوا اس کے اندر expert کون ہے ہم ہم ہمارے knowledge کی بیس پہ بنائے ہم نے پہلے اس کے اندر ڈیٹا بیس بنائی اپنی انفرمیشن دی فنگر پرنس تین چار چار دفعہ لگائے تھے اس کے بعد وہ inference کر نے لگ گیا ہم اسے اپنا فنگر پرنٹ دے کے کیوری کرتے ہیں کہ کس ہے تو وہ کو inference کر کر کے کوئی فنگر پرنٹ کی mapping کر جواب دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ٹھیک وہ کسی اور کے ساتھ ہمارا match نہیں کرتا یہ بھی ایک expert system تو جہاں بھی کوئی inferences draw ہو رہے ہیں whether they be relevant to search whether they be relevant to real life situations وہ سارے expert systems کے اندر آتے آرائی لیتس ناو کم تورڈ موڈرن اے آئی ای ای موڈرن اے آئی کلاسیکل تھی رول بیس مات بیس کیونکو مات نے نہیں بدل سب سے پہلے تھی ہمارے پاس مات کے تھیورم جس لیے ہم نے کہا کہ جو اے آئی مات کو فالو کرتی ہے وہ کلاسیکل ہے اس کے بعد ہمارے پاس جب کمپیوٹیشنل پاور آنے لگی جب ہمارے پاس زیادہ بہترین الگوریت جانے لگے پھر ہمیں سمجھ جائی اوہو مات کے وہ رولز تو ہم انسان کے نیورل نیٹس بنانے کے لیے بھی انسان سے ریلیونٹ جو نیورل نیٹس بنانے کے لیے ہم یوز کچھ میں نے آپ کو جب ہم نے ہسٹری پڑی تھی اے آئی کی تب میں نے آپ کو بتا تھا کہ نیورل نیٹ کے ماتھمیٹکل پروفز آویلیبل ہیں وہ ویسے ہی میت کے اندر کسی نے پروف کر رکھا تھا کسی اور چیز کے لیے کہ یہ ایسے بھی پوسیبل ہے لیکن اسے جب کے اوپر کام شروع کیا تو ہمیں زیادہ کمپیوٹیشنل پاور چاہیے تھی وہ آئی تو پھر ہم نے سٹیپ رکھا موڈرن اے آئی کے اندر موڈرن اے آئی بیس کمپیوٹیشنل انٹیلیجنس ٹھیک ہے نیورل 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 دیپ لرننگ اب نیورل نیورل شروع ہمارے پاس تھوڑی کم تھی کمپیوٹیشنل پاور لیکن جیسے جیسے بڑھتی گئی راؤن باوٹ ان ٹوزن 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 ہم نے کہا کہ ہم اب ڈیپ لرننگ کی طرف جا سکتے ہمارے پاس اتنے پارفول کمپیوٹرز آگیا ہیں کہ ہم انہیں سکھائیں اور وہ ڈیپ سارا انفرنس رو ہو جاتے ہیں اور اور مورن اے آئی مچ بیٹر پرفورمانس اس کی ایکیوریسی بہت زیادہ ہے سپیڈ بہت زیادہ ہے اس میں بیٹھ کے آپ کو ایک ایک رول نہیں لکھنا پڑتا کیونکہ جہاں رولز لکھنے پڑتے ہیں وہ مسنگ ہو جاتی چیزوں کی جہاں پہ رولز نہیں لکھنے پڑتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ماشین کو اس کابل کر دیا کہ وہ آتمیٹیکل لرن کرنا شروع کر دے تو وہاں چیزیں بہترین ہی ہوتی ہیں اگر اگر پہ دو بلوکس ہیں باکس ڈائیگرام سہیں ایک کے اندھ ہمارے پاس ایجن ہے اور میں انواریمنٹ ہے ایجن کا کیا کام ہے انواریمنٹ سے پرسیپٹس لے نا یوزنگ سینسرز جو کہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے what is world like now آپ کو جو انواریمنٹ میں چل رہا ہے اس کی انفرمیشن دیتا ہے بیس تن سم ٹائم آپ لگا لگا 10 سیکن بعد انفرمیشن دو منٹ بعد دو جتنی جتنی دیر کا آپ نے ٹائم مر سیکھ کیا وہ سینسر انفرمیشن لیتا رہتا ہے اور آپ کے انجن کو دیتا رہتا ہے اس کی بیس پہ جو انفرمیشن آرہی ہے سینسر سے اس کی بیس پہ آپ ڈیسائی کرتے ہیں کیا ایکشن کیا لینا ہے اور ایکشن لینے کے لیے پیچھے آپ نے لکھے ہوتا ہے رولز جو آپ بتاتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کر دو اگر سموک آرہی ہے تو پانی برسا دو اگر آپ نے سموک ہی نہیں پھر ایجنٹ کا تو کھاں بھی نہیں بچتا اس نے کھاں بھی انواریمنٹ میں کرنا ہے انواریمنٹ is the problem area اگر ہی نکال دیں گے تو ایجنٹ کچھ بھی نہیں وہ کیا کرے گا اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کھاں چلنا ہے اس سینریو کہا اس کا ورکی ایریا کیا ہے that's پی ای 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 ایس this slide is from the previous lecture میں نے یہ ڈالی ہے جس پر ریفریشر تاکہ آپ کے ذہنوں میں آجائے ہم کہاں سے کام چھوڑا تھا اور اب ہم نے کھاں سے پکڑنا شروع کھاں سے کرنا ہم نے لاس ٹائم ڈسکس کیا تاسک انواریمنٹ کیا ہوتی تاسک کوئی کام کیسے کر سکتے اب آپ کو جب آپ کو کسٹن پیپر آتا ہے ایک اگر آپ کو کسٹن پیپر نہ دیا اور کہا جائے آپ سولف کرو اگزام یہ کہ آپ کیسے کرو گے آپ پس پرابلم تو ہے جسے آپ نے سولف کرنا ہے تو کوئی کام کرنے سے پہلے کوئی پرابلم ہو چاہئے کو کسٹن ہونا چاہئے فر اگزامپل میں نے آپ کو کسٹن پیپر دیا اس میں آپ کے پاس سٹیٹمنٹ کلیئر ہی نہیں تھی پھر آپ مجھے بلائیں گے میڈم یہ سمجھ نہیں آیا آکے بتا دیں کیا لکھا تھا اس لیے اٹیمٹ کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں پرابلم سٹیٹمنٹ کلیئر ہوگی تو ہم چلیں گے مرنہ ہم کام خلط کر دیں گے اور ایسا ہوتا بھی ہے جن بچوں کو سمجھ نہیں آتی کوسٹن کی وہ غلط اٹیمٹ کر کے آتے تو اس لیے پہلے کوسٹن پیپر کو پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اسے سمجھنا بڑا پڑھنا اس سب کو دیکھنے کے لیے اس سب کو سمجھنے کے لیے آپ نے لاسٹ ڈائیگرام سے دیکھ لیے اس کے اندھے چار چیزیں دیں ایک یہ تھا کہ ایجنٹ کی سنسرز ہیں انوائمنٹ ہے ایکچویٹرز ہیں اور پرفورمنس جس کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایجنٹ نے کتنا اچھا پرفورم کیا اگر ایجنٹ 50% سے ابو سے ہی پرفورمنس دے رہا ہے لائک اگر آپ نے اسے ویکم کلینر لگا ہے فر اگزامپل جو ہم نے کافی ایک کلاسیکل اگزامپل لے آئی کہ ہم نے پیچھے صالف کی اگر وہ آپ نے تین دفعہ چلایا اور لائک ٹو ٹائمز تو اس نے درد کلین کر دی پر تھرڈ ٹائم وہ نہیں چلا تو آپ کو کہ چلو پرفورمنس ایکسپٹیبل ہے ٹھیک لائک ٹری فورتھ آف تا ٹائم تو وہ کام کر رہا ہے نا سیمٹی پرسنٹ اس کی ایکیوریسی ہے چلو ٹھیک ہے اگر وہ دو دفعہ ہی چلا اگر وہ فر اگزامپل اس نے تین دفعہ آپ نے چلایا اور اس میں سے اس نے ایک دفعہ درد کلین کی اور ٹو ٹائمز نہیں کہ پھر آپ کو نہیں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ہم ایسا ایجنٹ نہیں چاہتے تو اس طرح کوئی بھی پرفورمنس میئر آپ رکھ سکتے ہیں اور پرفورمنس میئر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایجنٹ ٹھیک برگ کر رہا ہے یا نہیں تو آل رائٹ یہی کام اٹیمٹ کرنے سے پہلے پیپر اٹیمٹ کرنے سے پہلے سارا پڑھ لینا ضروری ہے اسی طرح کوئی ایجنٹ بنانے سے پہلے آپ کو یہ چار چیزیں کر لینا ضروری ہے آپ نے دیکھنا ہے اس کی پرفورمنس میئر کیا ہوگی آپ نے دیکھنا ہے اس نے کس انوائیمنٹ میں چلنا ہے and this is the most basic thing یہ پڑھیں گے تو کام ہوگا انوائیمنٹ کو سمجھیں گے تو کام ہوگا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ایکچویٹرز کس قسم کے لگانے اور سنسرز کیا کیا چاہیں گے سسٹم کو یہ ایک سسٹم کی فیزیبیلیٹی سٹیڈی ہے یہ ایک اس کا برڈز آئی انیلیسز ہے ایک برڈز آئی ویو ہے ابھی آپ نے ایکچول پروگرامنگ سٹارٹ نہیں کی ابھی آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم نے کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں گے تو کوڈنگ بہت آسان ہو جاتی ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک ریویہ نہیں ہے آپ کی یہ میں نے لیکچے سے اٹھائی آٹومیٹی ٹیکسی ڈرائیور ایجنٹ کی اگزامپل ہے اس کے اندر اس کے پرفارمنس میئرز لکھے میں پرفارمنس میئر ایک آٹومیٹی ٹیکسی ڈرائیور ایجنٹ کا یہ سکتا ہے آٹومیٹیڈ کار کا یہ سکتا ہے کہ کاریک ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گلت جگہ نہ پہنچا دے آپ کو کو کوسٹ لیس ہونی چاہیے پیٹرول کا مستعمال کرے سیفٹی ہائے ہونی چاہیے نہ ہو کہ ہر جگہ ٹکریں مارتا پھرے ٹھیک ہے یا جیسے چلائے گاڑی کے دروازے کھل جائے ٹھیک اینیویز اب کس انوائیمنٹ میں اس نے چلنا ہے آپ نے یہ بھی لکھنا ہے اب انوائیمنٹ اس کے کیا ہو سکتی اس نے روڈز پہ چلنا ہے اس نے ٹریک میں چلنا ہے اس کے اندر بہت سارے مختلف قسم کے لوگ آکے بیٹھے اس کے اندر تھگز بھی آ سکتے اس کے اندر ایک شریف انسان بھی آ سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہے پھر ایکچوئیٹرز کا کیا ہو سکتے ہیں گاڑی کے ایکسلیریٹر ہو سکتا ہے بریک ہو سکتا ہے ڈرائیوینگ بھیل ہو سکتا ہے ٹھیک اور سینسرز جن کی بیس پہ آپ نے گاڑی ڈیزائن کرنی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آپ ڈسٹنس کا لگا سکتے ہو انفراد سینسرز لگا سکتے ہو کہ ہوش میں آجا بچھو واپس آگے پڑھائی کی طرف چلنے جی اب ہم آتے ہیں انوارمنٹ ٹائپس کے اوپر پروپرٹیز کے اوپر یہاں پہ ہم وہ ساری انوارمنٹس کی ٹائپس ڈسکس کریں گے جو کہ ایجنٹ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہیں جتنی ٹائپس ہوتی انوارمنٹس کی وہ ساری یہاں ڈسکس ہوں گے آج سب سے پہلے آتی ہے فلی اوبزرویبل فلی اوبزرویبل سلائیڈز کو چھوڑ کے میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتاتی ہوں کہ یہ وہ ٹائپ ہے انوارمنٹ کی جس کے اندر پورا میپ یا پوری انوارمنٹ جس کے اندر ایجنٹ کو کام کرنا ہے وہ پوری انٹائرلی کلیر ہوتی ہے اس سے پتہ ہے کہ اتنے اس کے اندر باکسز ہیں انوارمنٹ کے اندر یہاں سے یہاں مو ہو سکتی یہاں سے یہاں مو ہو سکتی کوئی بھی انوارمنٹ کا پارٹ اس کے لیے ڈھکا چھپا نہیں ہوتا ٹھیک اب فلی اوبزرویبل انوارمنٹ کے لیے ایک اور طریقے سے اسے سمجھیں کہ جو ایجنٹ کا سنسر ہوتا ہے وہ ساری انوارمنٹ کا ڈیٹا لے سکتا ہوتا ہے اس کے لیے انوارمنٹ کا کوئی پارٹ بھی ایسا انیکسیسیبل نہیں ہوتا ایک یہ طریقہ ٹھیک آپ یہ کہیں کہ کمپلیٹ سٹیٹ آف انوارمنٹ پڑی ہوتی ہی کھلی ہوتی ہے اس سے سارا پتہ یہاں سے ہاں موو کرنے یہاں سے ہاں موو کرنے سارا اب اس کے اندر اگزامپل آپ چیس بورڈ کی لیے لیں اس سے پتہ ہے پورا چیس بورڈ کلیر ہوتا ہے ایک اور اگزامپل ٹک ٹک ٹو گیم کی لیلیں اسے پتہ ہے کہ یہ 9x9 کا ہی باکس ہے ٹھیک اس کے اندر مجھے موو کرنا ہے اسے ساری مووز اس کے سامنے کلیر ہوتی ہیں سوڈوکو کی لیلیں اگزامپل اس ساری کیا ہے فولی observable اب ہم آ جاتے ہیں slides کی طرف an agent's sensors give it access to complete state complete مطلب پوری entire of environment at each point in time اس کے پاس ہر data پڑا ہے clearly observe کر سکتا ہے کہاں سے اسے کہاں جانا ہے پوری کھلی environment اب دوسری طرح دیکھ لیتے ہیں task environment is effectively fully observable if sensor detects all aspects that are relevant ساری aspects جس میں اسے کام کرنا ہے وہ ان تک پہنچ سکتا ہے کوئی بھی environment کا part non-observable نہیں ہے اب example دیکھنے chest with a clock image recognition operates in fully observable domains all right چلیں اب اس کی دوسری type ہے جہاں fully discuss ہوئی fully observable environment discuss ہوئی وہاں آتی ہے partially observable environment اب ایک تو environment ہے جو پوری طرح سے agent explore کر سکتا جس environment کا agent کو پتا ہے وہ ہوگی fully observable اب ایسی environment جو part by part agent پہ کھلتی ہے وہ چلتا جاتا ہے تو explore کرنا شروع کرتا ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑی اور information آگئی تھوڑی دیر بعد تھوڑی اور exploration بڑھ گئی جو کہ پوری clear ہو کے ایک ہی دفعہ نہیں ملتی اسے ایسی environment کو ہم کہتے ہیں یہ environment partially observable ہے of empire ہے اس کے اندر آپ parts explore کرتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا جاتے ہیں تو وہ shadow سا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ taxi driving ٹھیک automated cars automated vehicle انہوں نے پوری دنیا کے راستے تو نہیں نہ دیکھ لیا وہ جیسے جیسے چلتے جاتے ان پہ اگلا راستہ یا ٹرافک کے حالات یا road پہ کھڑا ہونا نہیں ہے road کی جو بھی situation ہے وہ ان پہ step by step clear ہوتی ہے انہیں پوری پہلے سے نہیں بتا ہوتی ٹھیک ایسی کو کہتے ہیں کہ یہ partially observable ہے اب ان دونوں میں سے جو partially observable environment ہے اس کا agent بنانا مشکل ہے کیونکہ وقت کے ساتھ اندازہ ہوگا agent کو اسی time ڈیسی ان لینے فولی observable کے اوپر تو ہم omniscient agent بنانا سکتے ہیں جس ہر move کا پتہ ہے تین چار moves ہیں اس نے وہ ہی لگا لینے ہے ٹھیک تو partially observable problem کو ٹیکل کرنا پارشل observable environment کو ٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ تھوڑی کرتا ہے environment might be partially observable because of noisy sensors missing parts کو اس کا sensor noisy ہو گیا sensor خراب ہو گیا missing part ہو گیا یہاں پہ ہم اگزامپل لیتے ہیں وہ ویکیوم کلینر کی ہماری پرانی ترین اور سب سے بہترین اگزامپل پہ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ویکیوم کلینر تھا اور اس کا جو سنسر تھا وہ خراب ہو گیا پھر کیا ہوگا noisy ہو گیا وہ ڈرٹ کو ڈیٹیکٹی نہیں کر پائے گا چلے گا یا نہیں کام خراب ہوگا ٹھیک تو یہاں پہ اس کے لئے پھر environment کیا ہو گئی partially observable ٹھیک تو اس طرح اگر کوئی agent کے لئے environment fully observable تھی اگر اس کے لئے کیا ہو جاتی partially observable اگلی type ہے single agent environment یہ single agent environment کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ environment کے اندر جس agent نے کام کرنا ہے وہ صرف ایک بندہ یا صرف ایک agent میں کام کر سکتا ہے یہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ usually single player games چیس کے لئے ہمیں دو چائیں وہ single agent نہیں ہے ٹک ٹک ٹو کے لئے ہمیں دو چائیں وہ single agent نہیں ہے اس کے against single agent کون سی ہے path find کرنا single agent اس کے علاوہ sudu کو game کرنا game کھیل single agent ہے اس کے علاوہ crossword puzzle solve کرنا وہ single agent ہے جو بیٹھ simple ایسی environment کو ہم کہتے ہیں کہ single agent environment ہے سلائیڈ سے دیکھ لیتے ہیں one and only one agent operating by itself in an environment operating by itself اس بات پہ غور کریں خود بخود ہی کام کر رہا ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگزامپل دیکھ لیں crossword puzzle ہے suduco map coloring diagram کی labeling diagram کی labeling ہے etc یہ ساری کون سی problem ہے single agent environment کی یا آپ simple کہ لیں ایسی environment جس میں ایک agent نے چل ہے single agent اب آتے ہیں اسی کی دوسری type کی طرف وہ ہے multi agent environment جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لوگ نے چل نا جہاں پہ مقابلہ کرنا ہے دو لوگ انہیں competition میں ہیں دو لوگ two player games ہیں جو ایک دوسرے کے against ہیں لوگ وہ ساری آتی ہیں competitive کے اندر اس کے علاوہ پہ جو دوسری type ہے وہ cooperative جہاں دو یا دو سے زیادہ agents نے مل کے کوئی ایک کام کرنا ہے جہاں cooperation تو لڈو کرم ہے ٹھیک اچھا اس میں against ہوتا ہے competition کا مطلب ہے against ایک player دوسرے کے against ہے یا ایک AI دوسرے human player کے against ہے اب cooperative کہاں کہاں آتی ہے automated taxi کی جو environment ہے وہ cooperative ہے وہ پہ ہمارے پاس ایک agent ہے taxi دوسرا agent passenger ٹھیک تو ان دونوں کام کرنا ایک دوسرے کے against تو نہیں ہے ایک دوسرے کی cooperation میں چل اس رنگ environments ہوتی ہے cooperative environments ایک cooperative environment search engine google کی ہے آپ اور google ایک دوسرے کے against تو نہیں نہ ہو جاتے جب آپ کو search curie ڈالتے آپ دونوں مل کے کام کرتے ہو آپ اسے کو curie دیتے پیچھے لگی ہے آپ کو اس کا رسپونس کرتی ہے تو وہ بھی multi agent environment ہے but in the sense of cooperation all right multi agent کا مطلب دو یا دو سے زیادہ single agent کا مطلب only one agent at a time multi agent کے اندر ہم نے دیکھا کہ further two types ہیں یا تو agents ایک دوسرے کے competition میں آجاتے ہیں یا agent ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کر کے کام کرنے لگ جاتے ہیں اب اگلی environment ki type جو ہے deterministic کچھ environments ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر آپ اگر current state پہ ہیں اگر آپ current جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ اگلے step کا اندازہ لگا سکتے اندازہ لگانے کیلئے environment کا observable ہونا ضروری اگر environment observable نہیں ہے پھر آپ اندازہ لگا کے move نہیں کر سکتے اب اندازہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ probability ہے کوئی heuristic ہے آپ کو پکا پتا ہوتا کہ آپ یہاں سے کہاں آگے جا سکتے deterministic environment fully observable بھی ہوتی ہے for example tick to کے اندر آپ کو پتا ہے ai نے کسی ایک جگہ cross لگا دیا تو آپ دیکھ کے جہاں سے آپ کی performance major maximize ہو رہی ہے آپ وہاں پہ جا کے ٹک لگا دیتے ہیں ٹھیک آپ کو current state پہ رہتے ہوئے ساری states کا اندازہ ہوتا آپ نیکس step اپنے current step کی بیس پہ لے سکتے ہوتے اسی طرح چیس میں آپ دیکھ لیتے ہوتے ہیں کہ اگر ai نے یہ موو لے لی تو اس کے against میں کیا کروں گا تو جیت جاؤ گا تو اس طرح environment تھوڑی سی determinable ہوتی جاتی ہے آپ current step سے اگلے step کا اندازہ ہو جائے ایسی environment کو کہتے ہیں deterministic اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کی definition the next state جو state آنے والی ہے جس پہ آپ نہیں گئے of the environment is completely determined by the current state current state وہ جہاں پہ آپ ابھی ہیں آپ کو move لینے سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے آپ determine کر سکتے what if environment is partially observable اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ environment partially observable آپ کے پوری environment کھلی نہیں پڑی آپ کو fully observable نہیں ہے آپ کو step by step environment کھل رہی ہے تو کیا environment deterministic ہو گی وہ environment deterministic نہیں ہوتی ٹھیک وہ یا تو اچھا اب what happens in multi agent environment اب multi agent environment ہم نے پڑھا تھا کہ فردر یہ دو types کے ہوتے ہیں کوپریٹیف بھی ہوتے اور کمپیٹیٹیف بھی ہوتے ٹھیک تو usually ہمیں جب ہم کر رہے ہوتے deterministic environment یہاں پہ صرف ہمیں agent کو اپنے actions کا پتا ہوتا ہے ٹھیک اب ایسی environment جس میں agents کو صرف اپنے actions کا پتا ہے دوسرے کی actions کا نہیں پتا اب یہ نہیں پتا کہ دوسرا agent چاہے وہ کوپریٹیف ہو چاہے وہ کمپیٹیٹیف ہو چاہے وہ آپ کے against AIU ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہمیں بس اپنے actions کا پتا ہے کہ ہم اپنے کہاں جانے ایسی environment کو پھر ہم کہتے اب یہ strategic ہے اس کے اندر صرف ہمیں اپنی move کا پتا ہمیں different agents کا نہیں پتا اسے ہم اس طرح بھی کہ سکتے ہیں کہ deterministic environments in case when multi agents are involved becomes strategic environment ٹھیک جہاں پہ multi agents آ جائیں تو وہ environment پہ deterministic سے strategic ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا deterministic کے انس آتی ہے stochastic environment stochastic environment کے اندر ہم clearly next move predict نہیں کر سکتے deterministic کے اندر ہم clearly next move predict کر سکتے ٹھیک اب stochastic آتی ہے جہاں پہ environment partially observable ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں فورا آگے کیا ہوگا وہ نہیں پتا جہاں پہ ہمارے sensors صرف partial area کو cover کر رہے ہیں پورے سارے environment میں نہیں لگے رہے ہیں for example taxi driver آپ کو نہیں پتا کہ آگے کہاں accident ہو جائے کہ چلتے چلتے کہاں آپ کے tires پھڑ جائیں کہ چلتے چلتے اچانک سے کہاں آپ کا engine up ہو جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے ریڈییٹر کا پانی خوشک ہو جائے کوئی ڈیئر ٹوٹ جائے کچھ بھی آپ کو نہیں پتا کہ اچانک سے کیا ہو جائے تو ایسی environment کو کہتے ہیں stochastic environment یہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے پھر ہم دیسین لیتے ہیں کسی probability کی بیس پہ پھر ہمارے پاس various parts پہ جانے کی probabilities آتی ہیں جو سب سے highest probability ہوتی ہم وہ choose کر لیتے ٹھیک تو ایسی environment جس سے آپ current state سے next state کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ابھی تو میں ٹھیک جا رہا ہوں آگے دو سیکنڈ بعد کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتا یہ انسان کی زندگی کا حال انسان کی زندگی ہم کہیں گے کیا ہے سٹوکیسٹک ہے جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم وہ لیتے ہیں لیکن وہ definite بہتر نہیں ہوتا ڈیٹرمنیسٹک میں وہ definite ہے سٹوکیسٹک میں probability کی بیس پہ ہے ہیوریسٹک کی بیس پہ ہے اندازوں کی بیس پہ ٹھیک تو سٹوکیسٹک ہوتا ہے جہاں پہ environment fully observable نہیں ہوتی یا environment partially observable ہوتی اب ہم سٹوکیسٹک کو سلائیڈ سے دیکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے صحیح طور پہ اگزامپل ہے ٹیکسی ڈرائیوینگ وہی cannot clearly predict behavior of traffic exactly کہ اگلا آکے کب آپ مار دے آپ کو کیا پتا ٹائرز پھٹ گئے انجن بند ہو گیا وارننگ کے بغیر ٹھیک اب اس انسرٹینیٹی کو ہم ہینڈل کیسے کرتے ویکیوم کلینر کی طرف ہمارے پاس دو روم سے اب episodic کی ہی اگزامپل ہے ویکیوم کلینر اور آپ کے پاس دو روم تھے آپ کے پاس دو سینسرز لگے ہوئے تھے ایک لوکیشن کا تھا ایک ڈرٹ کا تھا ایک روم میں جو آپ کام کرتے تھے کیا اس کا اثر دوسرے روم پچھلی انفرمیشن ختم کر دی جاتی تو ایسی انوارمنٹ جس میں پچھلی انفرمیشن کا کوئی کام ہی نہیں جو آپ نے کیا بس ہو گیا now move next پھر آگے پھر آگے پھر آگے سے آگے چلتے جانا اور پچھلا سارا کوئی آپ نے سٹیٹ سیون کرنی کوئی کچھ نہیں کرنا پرسیپٹ ہسٹری نہیں رکھنی جو کام ہے آپ کے سنسر نے ڈیٹا سنس کیا اس کے گینس آپ نے ایکشن دیا پھر آپ آگے move کر جاتے ایسی انوارمنٹ کو کہتے ہیں اپیسوڈک ایک اپیسوڈ تھی ختم ہوگی یا اگلی چلے گی تو ان دو اپیسوڈ کا یا جتنے بھی اس کے ایکشن تھی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ آگے سے آگے movement کرتے جاتے یہ اٹومک ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا جس ایک صفائی اس کی تھی بی کی صفائی الیدہ تھی اے صاف ہوا یا نہیں ہوا اس کا بی سے تعلق دو کے environment a اور b دو بلوک پہ دو rooms پہ ہیں اب یہاں پہ definition دیکھ لیتے ہیں سلائیڈ سے اپیسوڈک ایجنٹ ایکسپیرینس is ڈیوائیڈ اینٹو اٹومک اپیسوڈ اٹومک کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جس ایک ایک اٹومک اپیسوڈ تھی اور بی کی سفائی ایک اٹومک اپیسوڈ تھی ان ایچ اپیسوڈ ایجنٹ ریسی اپیسوڈ 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 سیمپل سی بات ہے کہ اپیسوڈ ملا اس کے اپیسوڈ اپیسوڈ دیا کام ختم اس کا بی سے لینے دینا کوئی نہیں چلیں اس ترہ کر لیتے ہیں جب کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہوا یا نہیں آپ نے آگے سے آگے چل جتنے بھی کلاسیفیکیشن تاسک سوڈ ایک بول اور ایک فش آپ نے کلاسیفائی کرنا دونوں کو اپنی بول کی کلاسیز میں بول کو رکھنا ہے فش کلاسیز میں فش کو رکھنا یہ ساری کیا ہوتی ہیں یہ کلاسیفائی ہو چکی ہوں جو اگلی آرہی پھر اس پہ فوکس ہے جو لاسٹ آپ نے کلاسیفائی کر دی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ٹھیک یہ ساری انوارمنٹ کیا ہو گئی اپیسوڈ اب ان کے باہد آتی سیکوینشل انوارمنٹ سیکوینشل انوارمنٹ سیکوینشل انوارمنٹ کرتے وہ غلطی کرتی آپ نے ایک بندے میں مار دی اس نگلے مار اس نگلے ایک سیکوینشل انوارمنٹ ہو گیا ٹھیک اس طرح جو کہ آپ کی پوری گیم پہ پورے انوارمنٹ پہ پورے ٹاسک پہ اثر انداز ہو جو آپ سارے فیوچر ڈیسی پہ جو آئندہ آپ نے اپنا مہرا غلط جگہ پہ پلیس کر دی تو اس کا آپ کو سارے کون سیکوینشل بھگت پڑنے پڑھنے فیوچر میں بھی ہاں چلیں سیکوینشل کی اگزامپل ایسے لے لیتے آپ نہیں پڑھیں گے آپ فیل ہو جائیں گے ٹھیک آپ شروع سے محنت نہیں کر رہے یہ سارے آپ کی حرکت آپ کے اگزام کے اوپر اثر انداز ہوں گی تو یہ کیا ہے سیکوینشل ہے میرا آپ کو لیکچر دینا کیا ہے سیکوینشل ہے آپ کا کلاس کرنا کیا ہے سیکوینشل کیونکہ یہ آپ کے 75% کی طرف کاؤ کرے گا اگر آپ نہیں کر گے تو وہ پھر اند میں آپ کو بغت نہ پڑتا تو یہ ساری چیزیں جو اند میں آج جو فیوچر ایکشن میں آپ کے سارے انداز ہی نے کیا کہتے ہیں سیکوینشل انواریمنٹ ہر جی اب سیکوینشل کو دیکھ لیتے سلائیڈ سے دا کرن ڈیسی اند کو ڈیسی اند آپ نے جو حرکت کی انسا ہے اف کورس اپیسوڈ اکیس سیمپلر اب کیوں سیمپلر اس لیے کہ اس کا آگے اگلے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو اس نے اس کو کوئی ہسٹری نہیں رکھ اس میں آپ کی ممیوری کی مطلب سیوڈگ ہے ٹائم کی سیوڈگ ہے کو سیوڈگ بڑی بڑی آپ کی ایمز نہیں بھر رہی گو کاش میں امرین آپ کی لگ لیکن سیوڈگ میں آپ کو پچھلا سارا ڈیٹا چاہیے آگے چلنے کے لیے پچھلا ہوگا تب آپ فیوچر ڈیسی سکیں گے ٹھیک تو اس طرح پچھلے ایکشن آگے کو کونسی کیوٹ کر ہیں لیکن اپیسوڈک میں یہ نہیں ہے اس لیے اپیسوڈک کو کوڈ کرنا آسان ہوتا ہے اب اگلی ٹائپ سین سٹیٹک ڈائنمک اور سیمی ڈائنمک اب سٹیٹک کی اگزامپل وہی ویکیوم کلینر کی اگزامپل ہے اس کے اندر سٹیٹک انوارمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ایجنٹ نہیں ہو جائے گی اچانک جب تک ایجنٹ ساف نہیں کرے گا یا وہ ساف کر کے اب فارغ ہوا ہے تو اگز ساف ہو گئی تو ہو گئی ٹھیک تو ایجنٹ صرف انوارمنٹ کے اندر ایجنٹ ہی کام کر رہا اس کے علاوہ اور کوئی انوارمنٹ نہیں بدل رہی درٹ ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ آتی ہے ڈائنیمک انوارمنٹ اب ڈائنیمک انوارمنٹ بدلتی ہے ساتھ بدلتی جاتی ہے جب ایجنٹ بی کام کر رہا جس میں ٹیکسی ڈرائی وقت کے ساتھ چل رہی ہے صرف ایجنٹ اکیلا تو نہیں چل رہا یہ انوارمنٹ ڈائنیمک گیا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں انوارمنٹ کو چینج کر رہی ہیں وقت کے ساتھ انوارمنٹ کیا ہو گئی ہے اب ڈائنیمک ایجنٹ بھی چل رہا ہے انوارمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے ٹھیک اس چیز کو کہتے ہیں انوارمنٹ ڈائنیمک ہے اب یہ جو گیمز کھلتے ہیں وہ بھی ڈائنیمک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ ٹک لگاتے ہیں پہلے سارے باکسز خالی ہوتے ہیں لیکن پھر انوارمنٹ اچانک سے بدل جاتی ہے ایجنٹ کسی جگہ اور لگا دیتا ہے تو یہ انوارمنٹ چینج ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈائنیمک انوارمنٹ تو سیم رہتی ہے ایجنٹ اس میں کام کر پر سکور کوئی پیفورمنس مہیر لگاتے وہ سکور چینج ہوتا ہے فور اگر سنیک والی گیم موبائل کے اندر ہوتی تھی اگر آپ نے بگ نیر لیول کھیلتے تھی تو اس کے اندر کوئی آپ سٹیکل رہا تھے سمپل ایک سنیک چل رہا ہوتا تھا وہ کھاتا جاتا تھا فوڈ جو بھی اس کا ڈوٹ تھا وہ لیتا جاتا تھا تو چینج کہاں تھی صرف سکور میں یا اس کی لنظ میں اس طرح کی انوارمنٹ کو ہم کہتے ہیں سیمی ڈائنامک جبکہ وہ انوارمنٹ جس کے اندر وہ پلے کر رہا تھا اگر وہ خالی تھی تو خالی رہتی تھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اچانک سے اپسٹیکل بیچ میں آجا نہیں اگر خالی تھی تو خالی ہے اور اگر اگر ایک دفعہ سیٹ ہوگی اپسٹیکل آگی تو پھر وہ ویسی رہتی تھی پیک مین اس کی اگزامپل ہے دوسری ماریو وغیرہ اس کی اگزامپل ہے اگر ایک جگہ جم ہے تو اسی جگہ ہے اسے چھوڑ کے آگے جا کے تھوڑی پھر سے جلنے بجھنے نہیں لگ جاتی تھی ٹھیک اس طرح ایک پیک مین اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے سنیک اگزامپل ہے ماریو اور بھی جو اس طرح کی گیمز ہیں وہ ساری اس کی سیمی ڈائنامی کی اگزامپل ہیں جس میں سکور چینج ہوتا ہے صرف انوارمنٹ نہیں چینج ہوتا اب کون سے سیمپلر ہے اور کیوں یہ میں آپ کے سوچ نے کے لئے چھوڑتی ہوں تھوڑا خود بھی سوچ ہیں اب لاست ٹائپ جو ہے انوارمنٹ کی ہے دسکریت اور دسکریت ورسوس دسکریت کا مطلب ہے جتنی سٹیٹس ہیں ایک ماب کے اندر دی آر کاؤنٹ بل تیک دی آر ابزر بل دی آر فلی آبزر بل آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹک ٹک ٹو اس دسکریت نائن بائ نائن کا ایک ماب ہے اس کے لائوہ فور کوین پروبلم is ڈسکریت جتنی بھی بورڈ گیمز ہیں جسی گو تھی ایک میں نے کلاس میں دکھائی بھی تھی لاز ٹائم تو یہ ساری کیا ہیں ڈسکریت یہاں پہ ایجنٹ کو پتا ہے کہ میں نے کس باکس پہ جا کے کیا موو لینی ہے اسے پتا ہے وہ فولی observable ہے اسے اس کی distinct ہے ٹھیک ڈسکریت ہے اسے پتا ہے کہ اس نے آگے سے آگے کیا جا کے کرنا ہے کاؤنٹ تیبل ہے اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں سلائیڈ سے کیا کہہ رہے ہے لیمیٹی نمبر کا مطلب ہے کاؤنٹ کر سکتے ہیں سڑکو کے اندر آپ کاؤنٹ کیا ہے ایکشن کیا ہے ٹھیک now environment is discreet تب environment کیا بن جاتی ہے discreet for example chess game ہے tic tacto ہے sudoku ہے اس کے اندر vacuum کی example بھی ہے اس کو پتا ہے کہ دو rooms ہی ہیں اب جب آپ کو یہ نام پتا ہو کہ states کتنی ہیں جب ایک continuous آپ کے پاس space آج ہے time time کا کوئی اندازہ ہے کب روکے نہیں وہ continuous entity ہے اب جسرہ میں آپ بات کر رہی جن کو آپ کاؤنٹ نہ کر سکے جو کہ ڈسکریٹ نہ ہو جو کہ ڈسٹنگٹ نہ ہو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ environment کیا ہے continuous environment ہے جو environment کے آپ باکسز کاؤنٹ کر سکے اسے کہتے ہیں discrete جس میں آپ environment کو کاؤنٹ نہ کر سکے کلومیٹر میں مہیر تو کر سکتے ہیں but it's not کنسیڈر as کاؤنٹ ڈسکریٹ تو اسے ہم کہتے ہیں یہ کانٹینویس ہے وہ کلومیٹر کانٹینویس چلا تو ہے اس کے اندر آپ اس کچھل تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا چلیں کانٹینویوس کے اندر اگزامپل ہاتی ٹیکسی ڈرائیونگ کی it assumes کانٹینویس ویلیو کانٹینویس ٹائم پربلم and what is input from digital cameras یہ discreet میں فال کٹھتا ہے یا کانٹینویس میں یہ بھی سوچھے ہم ڈیجیٹل ہے ٹھیک اب یہ کانٹینویس ہے یا дисکریٹ ہے this is the last slide اس کے اندر میں نے آپ کو کچھ this is from your book i think یہ ہمارے پاس left most column task environment کا ہے جس کے اندر میں بتایا crossword puzzle کی دیکھنی ہے chess کی دیکھنی ہے poker کی دیکھنی backgammon کی دیکھنی taxi driving medical diagnosis various examples جس کے گست ہم نے یہ چک کرنا observable ہے یا نہیں agent کون سا ہے single ہے multi ہے کیا ہے deterministic ہے episodic ہے یا نہیں episodic ہے sequential static ہے یا dynamic discrete ہے یا continuous اب based on our knowledge that we have gained in this lecture ہم ان سب کھر کرتے ہیں چلیں for example ہم آ جاتے ہیں crossword puzzle پہ ایک puzzle ہے crossword کا جو آپ نے solve کر now crossword puzzle observable fully ہے یا partial of course it's fully observable آپ کے سامنے سارا puzzle clearly پڑا ہوتا آپ نے بس اس میں سے words لکھنے ہوتے ہیں سوڑوکو کی ترہ کی game چلیں اس سے بھی چھوڑیں پہلے ایک کر لیں پھر آگے چلیں اس کے بعد agents کیا ہیں single ہے ملٹی ایک بندے کا کام ہے solve کرنا اس لئے agent کیا بلانک تھے اور اینڈ میں آر تھا ٹوٹل چار ورڈ کا تھا آپ دیکھیں ڈیٹرمنی سٹک ہے پھر پی کے باد آپ لگائیں گے پھر اس او کے بعد نیکس پھر لگائیں گے تو پور بن جائے گا ٹھیک تو آپ پی کے باد نیکس word نیکس الف بیٹ جو اس کے تو وہ آگے ساری غلطی چلتی جائے گی سیکوین چل اگر 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 لگا دیا تو اگلی سٹیٹ نے فوراً سے بدل نہیں جانا اگلا خالی رہے اس کی جگہ کوئی اور انوارمنٹ ختم ہو جائے گی کونٹینویس نہیں چل نا چل اب آتے ہم پارٹ پکنگ رو بار کے اوپر یہ تھرڈ لاس نیچے سے اور کونسی رو ہے وان ٹو ٹری فور فیفت رو میں ایمیج انیلیسز کے نیچے پارٹ پکنگ رو بار اس کے اندر یہ جو ابزر فولی ہے یا پارشلی ہے کیونکہ آپ کو نہیں بتا کہ پارٹ کیا آجائے آپ کو نہیں بتا کہ اگلی جو آپ کو بیلٹ کے اوپر چیز آرہی کیا چیز آجائے ایجنٹ ایک ہی لگا ہو سنگل ہے ڈیٹرمنی سٹکیسٹک ہے یا سٹوکیسٹک ہے یہ سٹوکیسٹک ہے یہ نیکسٹ کا اندازہ کرنٹ سے نہیں لگا سکتی کیونکہ پارشل ہے اس لئے یہ سٹوکیسٹک بھی ہوگی اب اس کے علاوہ اپیسوڈک ہے اگر ایک دفعہ اس نے غلط درکھ دیا تو اس کا اگلے سے کوئی لہنہ دینا نہیں ہے جبکہ پزل سیکوینشل تھی ایک دفعہ گلت لگا دیا کہ ورڈ غلط بن جائے لیکن یہاں پہ اس نے غلط رکھ دیا وہ اگلے کی طرف موف کر جائے گا اسے پچھلے سے لینا دینا کوئی نہیں اچھا سٹیٹک ہے یا ڈائنیمک اف کورس دائنیمک ٹھیک کیونکہ انوائیمنٹ چینج ہو رہی ہے اس کے پاس جو پارٹس آرہے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ اور ایک وقت آئے گا ختم بھی ہو جائیں گے ٹھیک تو انوائیمنٹ ختم ہو جائے گی اور ڈسکریٹ ہے یا کونٹینیویس ہے کونٹینیویس ہے چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے آپ گر نہیں سکتے کہ کتنے سٹیپس ہیں دو ہیں تین ہیں تو رکھنا وہ جب تک اس کے پاس پارٹ ساتھ جائیں گے وہ چلتا جائے گا آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اتنے کے بعد ختم ہو جائے گا ڈسکریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کتنی دیر بعد اینڈ ہے کیونکہ کونٹینیویس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلنے کے وقت کتنے دیر کے بعد اینڈ ہے ٹھیک ایک یہ فرک ہے ڈسکریٹ اور کونٹینیویس میں چلنے سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے ڈسکریٹ آل رائی دس انس دی لیکچر فور ٹوڈی آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینی ہے اس میں کوئی کلیر تھی آپ لوگ کو کلیریٹی ہے سمجھ آئی ہے چیزوں کی یا آر رائی سی یا نیکس ٹائم اللہ حافظ